یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ غیر مسلم موالک میں گوشت کے حلال اور حرام کا تو دیکھئے جب تک سو فیصد یقین نہ ہو جائے کہ گوشت حلال ہے نہیں کھایا جا سکتا نہیں کھانا چاہیے اسے شریعت اجازت نہیں دیتی سو فیصد حلال ہو یقین ہو سو فیصد پھر اسے کھایا جا سکتا اصل اختلاف امت میں اس پہ چلا ہے جو سورہ نعام میں اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو اس چیز کو مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہنفی فقہا اور پوری امت کا ایک بہت بڑا گیروج اس طرف کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا کس وقت ہم کہتے ہیں زبا کے وقت کچھ فقہا کہتے ہیں کہ کھانے کے وقت شافعی رحمہ اللہ کے ادرات وہ کہتے ہیں کہ کھانے کے وقت اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو یہ حرام ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بسم اللہ کا پڑھنا فرض ہے ہم کہتے ہیں زبا کے وقت کی بات ہے کہ اس شخص کا عقیدہ کیا ہے یہ بات نہیں ہے یہ ہے بنیادی فرق جس پہ مصر کے جامل دسر کے جو مشایخ تھے اور بہت وڑے وڑے لوگ انہوں نے یورپ کی چیزیں کھانے کی اجازت دی اور ہمارے حضرات نے نہیں دی انہوں نے کہا زبا انہوں سے عیسائیوں سے راچلتوں سے بھی پوچھا اس بقصد کے لیے ہر کوئی بہت بڑی تعداد انہوں نے کہا مذہب کو مانتے ہی نہیں ہم دین کے قائل ہی نہیں اور اکثریت ایسی نکلی جو سائنس ٹیکنالوجی اور یہاں تک کے بھت پرست نکلے اور وہ بالکل اللہ کی کتاب کے قائل نہیں تھے نہ تورات نہ انجیل نہ قرآن نہ زبور اور کسی چیز کے نبوت کے بھی قائل نہیں تھے اور کہتے ہیں ہم بس رسمن یہودی ہیں اب ایسے شخص کے زبیعے کو کون جائز قرار دے گا اس لیے جب تک جانور شرعی طریقے سے زباہ نہ کیا جائے اس کا کھانا جائز نہیں جسے کھانا اسے چاہیے کہ اس سلسلے میں محنت کرے اللہ اس پہ اسباب بھی پیدا کرے گا اور خدا اس کی محنت کو قبول فرمائے گا تو آئندہ نسلوں میں سہی اس سفر